یہ لیوور کا ایک اور سپسمن ہے اس کا یہ رائٹ لوب ہے یہ لیٹلوب ہے یہ لیٹلوب ہے ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہوئے فیلسی فارم لگیمنٹ ہے نیچے جا کے اگر آپ اس پر سپورٹ لگاو تو یہ لیٹلوب مٹیریز ہے فیلسی فارم لگیمنٹ لیٹلوب رائٹ لوب یہ انٹیریس آبسس ہے اب کسٹیریر اور یہ پسٹیریر سپرس میں ہم لوگ کے پاس ہم نے دیکھنا ہے یہ لیٹلوب ہے یہ رائٹ لوب ہے لیفٹ لوب اور رائٹ لوب اب رائٹ لوب کے آگے فائدر اور پارس ہیں یہ انفیئر دعویٰ کا گروب ہے اس کے ساتھ جو لوب ہے وہ قاڈ ایٹ لوب ہے جس میں آر نہیں آتا اس کے بعد یہ فشو فور لگمینٹم اس کے بعد میچے آجائیں تو گال بلیڈر کے ساتھ اس کے ساتھ قاڈ ریڈ لوب ہے اور اس کے ساتھ فشو فور لگمینٹم ٹیریز آتا ہے گال بلیڈر میں ہی اس کا فندس ہے یہ باڈی ہے یہ نیک ہے اور پھر سیسٹک ڈک جاتی ہے یہ پورٹا ہیپیٹس ہے پورٹا ہیپیٹس میں یہ ہے بائل دکت جس کا نیومن زیادہ ہوگا یہ ہے پورٹل وین اور یہ ہے پیٹک آرٹری بائل دکت پورٹل وین ہیپیٹک آرٹری یہ ہوتا ہے پورٹا ہیپیٹس اب امپریشن پر آ جاتے ہیں لیفت سائید لیفت لوگ پر گیسٹر امپریشن ہوتا ہے رائٹ لوگ میں اوپر ڈیئر ایڈیا ہوتا ہے جہاں جیوائیڈ فریدونیم اس کے بعد اس میں ہم لوگ پاس ٹوٹل فور امپریشن رہتے ہیں رائٹ سپرارینل یہ جہاں کنکیوٹی ہے رائٹ رینل رائٹ کولک فلیکشن اور گال بلیڈر کے ساتھ ڈیوڈینا رائٹ سپرارینل رائٹ رینل رائٹ کولک فلیکشن اور ڈیوڈینا ریٹ پرارینل رہتے ہیں اب ہم تاریمیٹس اور ڈیٹیل دس ون ایس دی کالسی فرم لگمینٹ دس ون ایس دی لگمینٹ تیریز جو نیچے فرم لگمینٹ اوپر جاکے دو میڈی وائیدے جاتا ہے دس ون ایس دا رائٹ کورنری دس ون ایس دا رائٹ کورنری دس ون ایس دا رائٹ کورنری اگر تو پوائنٹ ہنوں کے پاس اس میں پراملن نہیں ہے لیکن پوائنٹ اگر سپورٹنگ کے لئے ادھر لگی ہو تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ رائٹ ٹرائنگلر اور لیفٹ ٹرائنگلر ہے جو کہ دوسرے موڈل میں جسے سپیسمنٹ میں زیادہ کلیر کا ہے لیکن اگر ان بیٹوین لگی ہو تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ فرم لگی ہے